جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈراما سیریل ارتوگل نے نہ صرف ترکی کے عوام کو بلکہ پاکستانی عوام کو بھی اپنے سہر میں جکڑ لیا میرا آج کا ٹوپک اسی ڈراما سیریل ارتوگل کے کچھ مصبت ذنی اثرات کے بارے میں ہے کہ اس سائیکلوجیکل ہیلتھ کو کس طرح سے جو ہے وہ متاثر کرتا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کے جو پاکستانی ڈراما سائیں وہ پیکٹیکل لائف سے بہت دور ہوتے ہیں وہ لب یا عشق وغیرہ پر جو ہوتے ہیں وہ معاملی ہوتے ہیں ڈراما سیریل ارتوگل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ بدترین حالات میں جو ہے جو ایک موٹیویشن ہوتی ہے وہ پیدا کرتا ہے کہ آپ بدترین حالات میں بھی جو ہے وہ موٹیویٹ رہ سکتے ہیں سیکنڈ پہ ڈراما سیریل ارتوگل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرتا ہے کہ اگر بہت ہی حالات بتر ہیں تو یہ ایک امید کی گرن پیدا کرتا ہے جو ذہنی طور پہ جو ہے بہت ہی ایک مصبت اثرات پیدا کرتا ہے تھرڈ پہ اس ڈراما سیریل ارتوگل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ایسے ذہن جو گلامی میں جو ہوتے ہیں وہ جکڑے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہوتا ہے ایک ازاد خیالی یعنی گلامی کی سوچ جو ہے اسے نکل کر ایک ازاد سوچ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اور ایک ازاد سوچ جو ہے وہ بڑا آدمی مناتی ہے نمبر فورت پہ ارتوگل ڈرامے کی جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ خوف پر قابو پانا سکھاتا ہے کہ اگر آپ کے حالات جو ہیں وہ ابتر ہیں ٹھیک ہے اور خوف و حراس جو ہے پوری طرح پھیلا ہوا ہے تو خوف و حراس میں بھی جو ہے اپنے خوف پر جو ہے وہ قابو پا سکتے ہیں اور بہت ہی بڑی مار کے سر کر سکتے ہیں تو خوف و حلی زیادی اور فیدی اور پا سکتے ہیں تو خوف و حلی زیادی اور پا سکتے ہیں شکریہ